آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا سوال یہ ہے میاں بیوی دونوں کس کس طریقے سے ہم بسٹی کر سکتے ہیں شریعت میں مدائرے کے اندر کن طریقوں کو پسند اور کن طریقوں کو نہ پسند کیا ہے میاں بیوی کھڑے ہو کر بیٹھ کر بیوی کو اپنے اوپر الٹا لٹا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑی بنا کر ان تمام طریقوں سے شریعت کے اندر ہم بسٹی کرنا جائز ہے کہ نہیں قوام و حدیت میں ایسے بہت سے طریقے بیان کے گئے ہیں جن میں دون طریقوں سے مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بسٹی کرے گا تو مرد کو بھی لذہت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی اب میں آپ کو واضح الفاظ میں بیان کر کے بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مکمل طور کا اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دوبر میں دخول نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممانت آئی ہے ممانت کیوں آئی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قوم الود پر اسی لئے عذاب بجھا تھا کہ وہ دوبر میں دخول کرتے تھے عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ برحال دوبر والے ہسترے سے ہم بسٹی کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اس کی ممانت آئی ہے اگر مرد اپنی بیوی کو گوڑی بنا لیتا ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرتا ہے تو جائز ہے آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ راستہ کوئی بھی اور دروہ کا اگلا حصہ ہی ہے محض وہی حصہ ہے اب آپ اس کو الٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں یعنی آپ کو مقام اپنا نہیں تبدیل کرنا اگر آپ عورت کو الٹا یعنی گوڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تو محل وہی ہے اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کر سکتے ہیں مگر دوبھر والے حصے میں آپ انٹر نہیں کر سکتے اس کی ممانعت آئی ہے اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گی کہ جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے آج کی سائنس بھی اس بات کے اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضار پیہی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم بھی سی کر جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد کو بھی خوب تسکین حاصل ہوگی آئیے ان دونوں طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں پہلا طریقہ فرینز یہ ہے کہ عورت کو نیچے لے ڈالیں اور عورت کے اوپر خود لے جائیں کہ مرد اور عورت دونوں نیچے رہے مرد نیچے رہے اور اس کے اوپر عورت لے دیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پہ وزن آئے گا تو اس سے عورت کو لذت حاصل ہوگی وہ بہت جلدی فارغ ہو جائیں گی یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے کیونکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے کیونکہ عورت کو بولتے ہو آپ ایسا کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ مجبوری میں کرتے ہو دیتی ہے پر اس طریقے سے وہ پریشان ہو جاتی ہے لذت کی وجہ سے اسے تھوڑی تکلیف بھی ہوگی جب وہ نیچے لیٹے گی اس طریقے سے ہمبر ٹھینے کا امکان بھی ہوگا مرد اور عورت ایک دوسر سے مکمل طور پر قائدہ حاصل کر سکتے ہیں لذت اور تسکین بھی اس کے بارے میں میں آپ کو ڈاکٹر کی ایک تحریر بتاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ جماع میں عورت صرف پیٹ کے بار لیٹی رہے اور نیچے رہے اور اپنے ٹانگوں کو پھیلائیں اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ عورت خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو اس طریقے سے دونوں کے عوضو مل جائیں گے جیسا کہ مرد حرکت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے مرد بچے دانی کے اندر عورت کی بچے دانی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو حمل ٹھانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس میں عورت کو بہت لذہت حاصل ہوتی ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرد جب فرج کے دانے پر بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان فرج کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں فرج عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب عورت دونے ٹانگوں کھول لے اور دونوں رانوں کے درمیان مرد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے اور اپنے کمب پر رکھ لے پھر جب مرد فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے پھر عورت کو تھوڑی سی مشکت ہوگی یہ حدیث کے الفاظیں اس طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں جس میں ہم بستری کو پسند کیا اس میں مرد اور عورت دونوں کو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے اولاد ہونے کا اور حمل ٹھہرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے ان دونوں طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت نے ان دونوں طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا کرے اللہ پاک ہمیں دین تابق زندگی بسر کرنے والا بنائے